اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرے ساؤں گے میں بہت اچھی ہوں آج میں آپ کے انہیں بہت مزیدار سی رسپ لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کے پڑنے ہو اس کو آل کر دیں اس سے ہی ہوگا میری نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ریڈ پٹنگو چھونے سے کرنے ہی لگتا پیس تو ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا آج میں آپ کے انہیں بہت زیادہ جھٹ پٹ سے فیڈ ٹرائس کی رسپ لے کر آئی ہوں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گاجر لیا تقریباً یہ ایک کب جتنا گاجر لیا ہے میں نے گاجر کو لائننگ میں کٹ لیا ہے بارک بارک اور اس کے ساتھ ہی پتو والا پیاز لیا ایک کب بھی میں نے پتو والا پیاز لیا اور یہ میں نے لئے感覺 جس کا چھوٹے سائز رکھا ہے اور یہ میں نے لئے برنگو بھی اس کا سائز میں نے اس طرح کا رکھا ہے اور یہ وائٹ پارٹس ہیں جو پیاز ل właści والا پیاز جنہیں اس کا وائٹ پارٹس ہے سب سے کم دیودھے اپنے ساتھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے چھکڑ لیا ہے یہ ایک جتنا چھکڑ لیا ہے بولن لنز چھکڑ لیا ہے جس کو چھوٹے کیوبز کروا لیا ہے آپ جانڈے تو جس سے زیادہ چھوٹے کیوبز کرسکتے ہیں لسن کا پوڑر لیا 1 ٹی سپون کاری مرچ چکن پوڑر چکن کیوپس چاہوال کو بوائل کر لیا سمپل سا جس میں ایک گنی باقی ہے لسن کا پوڑر لیا لسن کا پیز بھی اس میں ڈیوز کر سکتا ہے سب سے پہلے میں اس میں 1 ٹی سپور اٹڑ کر دیا اس کے حساب سے ایک چمچ سب سے پہلے میں نے چکن کو ڈال دیا چکن کو میں نے تھوڑا روز کرنا یعنی کہ کھول پنک اور پائٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اچھے سا خوبصور سے کلر میں آ جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے چکن جو ہوتا ہے بہت زیادہ گل جاتا ہے میں نے اس میں ٹیمارٹر لیسن کا پوڈر ایٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو اس میں لیسن کا پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوڈر نہیں ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے آپ اس میں لیسن کا پیس موٹا موٹا کٹا کٹا دال سکتا ہے اس سے بڑا خوشبو سی پیاری سی لیسن کی خوشبو آتی ہے جو بہت زیادہ مزدار سی لگتی ہے تو ہم چکن کو جو ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس میں ہی بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں جائیں گے گاجر اور جو ہم نے وائٹ پارس دیا تک پتوالی پیاس کا جو وائٹ پارس ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تقریباً ہم اس سے پانچ منٹ تک بھونیں گے اس کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے گاجر جو ہوتا ہے بلکل ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سوفٹ بننا پڑے گا بننا ہمارے جو وائٹ رائز بنا رہیں گے وہ اچھے نہیں بنیں گے اور سبزی ہماری کچھی رہ جائیں گے اس لیے سبزیوں کو لازمی گلانا ہے ہمیں جسے ہماری گاجر جو ہے تھوڑی سوفٹ اور مزیدار سی ہو جائے گی تو اس میں ہم نے ساری تمام سبزیوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے جس میں بنگو بھی ہے پتوالی پیاز ہے اور شملا مرچ ہم نے اس میں اس طرح سے ڈال دیا ہے اب اس کو پہ تقریباً ہم پانچ منٹ تک ہی پکائیں گے اتنے کے فرائے کریں گے تاکہ یہ بھی سوڑی سوفٹ ہو جائے اور تھوڑی گل جائے سبزیوں کو ہمیں گلانے تک کا علاقہ کرنا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون مینے کالی مرچ لیے اور ایک ٹی سپون سا فید مرچ لیے ایک ٹی سپون مینے چکن کا پاورڑا لیے اور دو کنو اور پنک کیوپس ہیں اور اس کے ساتھ ہی نمک میں نے کچھ ہز پسائے کا لیا کیونکہ آپ کو بدوں چکن پاورڑر میں بھی نمک ہوتا ہے اور جو ہم نے کیوب سہل ہیں اس اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس میں میں کوئی سوی اوس وقت ہ zonaouse یوز نہیں کریں میں نے دو آزہر ہیں انڈے لئے تھے جن کو میں وائل کر لئے اس طرح میں نے ان کو بھی کٹ لیا اور اس میں ان کو بھی ایڈ کر دیا ہے اب ان کو ہم بھونیں گے تقریباً دو سے تین مرچ تک ہم بھونیں گے تاکہ ہمارا چکن اور سب سے اچھا ہماری بچی کچھی ہے وہ بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں اس سے بہت مزے کا ٹریس آتا ہے اور اگر آپ کو مرچے کم زیادہ رکھنی ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں میں نے بچوں کے حوالے سے بنایا تھے تو اس میں میں نے اس میں دو ٹی سپون پی سیوی مرچ ہے اگر کٹیو مرچ اور کالی مرچ اور سفید مرچ تالی تھی اب میرے جو اپال کے چامل رکھے تھے وہ چامل کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ اس کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے نہیں ہے اور یہ بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ اس طرح کو رسپی کو زور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رسپی کیسے لگی یہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں کھانے میں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ